بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے پیارے پیرے ہاتھوں سے پیارے پیارے ریکمنٹس کریں تو فرنڈس سلتے ہیں ویڈیو میں آگے تو آپ کو دکھاتے ہیں کلہ روحتاز آج صبح بہت زیادہ بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہاں کا پانی بہت زیادہ گندہ ہے مٹی والے تو بارشیوں کی وجہ سے اس طرح ہوئی ہے ورنہ یہاں کا پانی بہت شفاف ہے اور یہ پل بہت زیادہ 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 یہ دیکھیں کتنا پیارا بھی ہوئی ہے فاطمہ خوش ہوئی ہے کہہ رہی ہے کہ مجھے چھوڑے میں گھوموں لیکن یہ کہ روڈ ہے تو ڈر لگتا ہے یہ کہیں گاڑی نہ آجائے جی در فرنڈس ہم آ چکے ہیں کلہ روحتاز یہ کلہ روحتاز کا داخلی دروازے میں فرس ٹائم آ رہی ہوئی یہاں پہ تو آج جو کچھ بھی دیکھیں گے آپ لوگوں کے ساتھ ہی دیکھیں گے جی اب ہم انٹر ہو چکے ہیں کلہ روحتاز کلہ روحتاز میں جہاں کی جو بہت زیادہ مشہور ہیں اس کے گیڑ کہ یہاں پہ آئی تنک بارہ گیڑ ہیں اس کے یہ یہاں پہ جب ہم اندر آئے ہیں تو یہاں پہ سارا اس کا انٹرڈکشن لکھا ہوا ہے کہ کس سائیڈ پہ کون سی جگہ ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کلہ روحتاز ہمارا قومی اساسہ ہے تو اس کی حفاظت کریں کچھ را وغیرہ نہ پھینکے لیکن لوگ عمل کوئی نہیں اتنا کرتے جگہ جگہ لوگوں نے کچھ را پھینکا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ سب سے دیکھنے سے پہلے جو ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک کوئے جسے باولی بولتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ سیڈیاں اور وہ اندر کے طرف جاتی ہیں تو میں فرس ٹائم وہاں دیکھنے کے لئے ہم سب سے پہلے ادھر آئے ہیں تو فرنز یہ وقوں ہیں باولی سے بولتے ہیں تو اس سیڈیوں سے یہ اندر جاتا ہے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں دیکھنے کے لئے کیونکہ میں فرس ٹائم آئی ہوں سرجسٹ کتابوں میں پڑھے ہیں لوگوں سے سنائے ہیں تو یہ یہاں کا سوہیل گیڑ ہے یہاں پہ باہر ساری ہسٹری لکھی ہوئی ہے اس کی یہ دیکھیں یہ سوہیل گیڑ ہے تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بائی کو کہیں کھڑا کریں اور چل کے گھوم پھر کے ہم سارے جو ہے نکلہ روتاس کا کلے کا وزٹ کرتے ہیں ہم نے جیسے وہاں پہ بائی کھڑی کی ہے تو فاطمہ جو ہے وہ کینٹین اس سے نظر آئی وہ کینٹین کی طرف بھا گئی ہے تو ہم نے سوچا کہ چلے ہم بھی کچھ پانی وغیرہ لے لیتے ہیں کیونکہ چلنا کافی ہے تو ہم آگئے ہیں کینٹین میں یہاں پہ ہر چیز بہت ایکسپینسیو ہے بہت مہنگی ہے مطلب اگر دس کی چیز ہے تو وہ پندرہ بیس میں ہی مل رہی ہے یہاں سے پانی کی باٹل باہر سے آسانی سے چالیس تیس چالیس کی مل جاتی ہے یہاں پہ ایٹی نائنٹی کی دے رہے ہیں تو ہم یہاں پہ آئے ہیں یہ ہے شاہ چاند ولی گیڑ فاطمہ اوپر چڑ گئی ہے اس گیڑ کا نام ہے شاہ چاند ولی اس کو بند کیا ہوا نے تو ہم دیکھا کہ اندر تو بندے ہیں تو ہم نے دوسری طرح سے جا رہے ہیں اور یہ سامنے شاہ چاند ولی کا مزا رہے ہیں اب ہم دوسری طرف سے جا رہے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز اب ہم دوسری طرف سے آ رہے ہیں کیونکہ شاہ چاند ولی جو گیڑ ہے وہ تو بند تھا تو ہم یہ دوسری طرف سے کھل ہوئے ہیں ہم اس سائیڈ پہ آئے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز کس قدر نفاست کے ساتھ یہ امارت تمیر ہے قلعہ یہ قلعہ تمیر کیا گیا ہے چار سو سال پرانا قلعہ شاہ چاند ولی گیڑ یہاں پہ ساری اس کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے یہ وہ گیڑ ہے جو بند ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کافی فیملیز بغیرہ آئے ہوئی ہیں تو وہ جو ہے وہ تصویریں بغیرہ بنا رہے ہیں تو اس لئے ہم اوپر نہیں گئے دوسری سائٹ پہ نہیں گئے جی اب ہم وہاں سے باہر آ گئے ہیں تو یہاں سے آپ کو ایک بار پورا قلعہ کا نظارہ کروائیں اب ہم جا رہے ہیں راجہ مان سنگھ کی حویلی کی طرف فرنڈز یہاں پہ پورے قلعے میں چاروں طرف ہریالی ہے اور یہ قلعہ بہت زیادہ انچائی پہ ہونے کے باعث بہت ہی یہاں پہ ٹھنڈی ہوایں چال رہی ہیں بہت ہی پیارا موسم ہے یہ جو سامنے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ مان سنگھ کا قلعہ ہے راجہ مان سنگھ اب ہم اس کے اوپر جا رہے ہیں رستہ بہت حراب ہے جی تو فرنڈز یہ دیکھیں یہاں سے پورے قلعے کو آپ ارام سے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا قلعہ آپ کو نظر آئے گا پہلے ہم اس کو نیچے سے اندرنی سائٹ دیکھتے ہیں پھر ہم اوپر جائیں گے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی تو میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس ویڈیو کو فل واش کریں وہ سامنے جو ہے وہ رانی کا محل ہے اب ہم فرنڈز اوپر جا رہے ہیں یہ ہے مان سنگھ کی حویلی اور سیلکورٹ سے لے کر ٹیکسلا تک کا جو جتنا ایریہ ہے وہ سب راجہ مان سنگھ کے اندر میں تھا اور مان سنگھ کے راجہ مان سنگھ کے نام سے ہی جو پاکستان کا بہت خوبصورت سٹی ہے منسیرہ منسیرہ راجہ مان سنگھ کے نام سے ہی مربوط ہے یہاں پہ اب جو دیواریں ہیں بہت مضبوطی کا کام کیا ہوئے لیکن کچھ سائیڈ سے یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جو دو فرنڈز یہ دیکھیں یہاں سے پورا کلے کا جو ہے وہ آپ اندرونی جو ہے وہ نظارہ لے سکتے ہیں یہاں سے ایرانی کا محل بہت واضح آپ کو نظر آ جائے گا فاطمہ کے بابا بلکل کنارے پہ گئے ہوئے اور میں نے بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ اس طرف نہ جائیں کیونکہ یہاں سے بہت یہ ڈینجرس ہے یہ دیکھیں یہ سارا ایریا ہم چل کے آئے ہیں کیونکہ بائی کو ہم نے دوسری سائیڈ پہ کھڑا کی ہے اور یہاں سے بہت زیادہ انچائی پہ ہے بہت زیادہ وہ سامنے رانی کا محل ہے اور انچائی پہ کافی انچائی پہ یہاں پہ بہت چھنڈی ہوایے چلیں گے وہ راجہ مان سنگھ کی حویلی ہے وہاں سے ہم یہاں تک آئے ہیں تو ہم نے ویڈیو کو سٹاپ کر دیا تھا کیونکہ ساتھ ساتھ ویڈیو اور سیڈنگا چلنا بہت مشکل ہو رہا تھا لیکن فرس ٹائم آئے ہیں تو کافی ہمیں ایکسائٹمنٹ تھی کہ ہم نے بس ساری جگہ دیکھنی ہے یہ کلے کی جو دیوار ہے فرنڈز آج سے چار سو سال پہلے یہ کلہ تعمیر کیا گیا ہے اس وقت ہیوی مشینری نہیں تھی جو کلے جو امارات تعمیر کرنے کے دوران استعمال ہوتی ہیں تو اس کلے کی تعمیر میں انسانی ہاتھوں کا یہ کمال ہے کہ اس قدر انہوں نے مضبوطی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کلے کو تعمیر کیا ہے اور آج بھی یہ کلہ اپنی اثر حالت میں موجود ہے اس میں ٹوٹ پوٹ کا یہ شکار ہے یہ ہماری حکومتوں پہ ہے کہ ہر آنے والی حکومت اپنے دور میں اس کی تعمیر کا حیال کریں لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی یہ اپنی اثر حالت میں موجود ہے اور بہت ہی مضبوطی والا کام کیا ہوا ہے اتنی سیڑھیاں اتنی سیڑھیاں چل چل کے میری تو بس ہو گئی ہے آج تو میری اچھی ہاسی واک ہو گئی ہے یہ دیکھیں فاطمہ ماما سے لڑی کہہ رہی ہے اور فرنس کلے کے جو بیرونی طرف ہے بہت زیادہ گہری کھائیاں ہیں پہاڑ بہت گہری پہاڑ ہے ابھی فاطمہ کو میں نے منع کیا وہ نیچے نہ پھینکے اور وہ غصہ کرنے لگ پڑی ہے یہ دیکھیں اب مجھے اس کی ہسٹری کا تو اتنا نہیں پتا کہ یہ جگہ یا تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یا انہوں نے خود رکھا ہوا ایسے لیکن ہے ڈینجرس بندہ گر سکتا ہے ہم تو یہاں پہ تھوڑی دیر کیلئے بیٹھ گئے ہیں یہ تھوڑی دیسٹری یہاں پہ کر لیں اب پھر ہم واپس چال پڑے ہیں یہ دیکھیں یہ قلعے کا اندرونی حصہ اور جو قلعے کی دیوار ہے وہ بہت چوڑی ہے کئیں فٹ چوڑی ہے میں امید کرتی ہوں فرنڈز آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں اور اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے پیارے پیارے کمنٹس کریں ہم تو جناب تھک چکے ہیں تو اب ہم واپس جا رہے ہیں ہم پورے قلعے کو گھوم پھر کے وہیں اسی جگہ پہ آئے ہیں جہاں پہ ہم نے اپنی بائیک کھڑی کی تھی مجھے یہاں پہ جو واپس آئے ہیں تو یہ چیز بہت اچھی لگی یہاں پہ لکھا ہوا ہے پانی فیلٹر کا پانی ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پانی پیتے ہوئے شہید کربلا کی پیاس کو ایک محسوس کریں تو یہ ہمیں صرف محرم کے مہینے میں ہی نہیں بلکہ اپنی عام روٹین میں اپنی عام زندگی میں بھی ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے تو اب ہم جا رہے ہیں واپس یہ رہا ہمارے قلعے کا ہارجی دروازہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں اللہ حافظ تینکس فور واشنگ تینکس فور واشنگ